بسم اللہ الرحمن الرحیم باب البیع الفاسد کا تقریبا اختتامی ہے مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر 63 اور بشرا کا صفحہ نمبر 91 یا 91 یہ خود فروض اللغات میں دیکھ لینا قال والبیع الان نیروز لفظ والمہراجان الان نیروز والمہراجان وصوم النصارہ وفطر اليہود اذا لم يعرف المتبائعان ذلك فاسدون الفاظ نئے ہیں مسئلہ پرانا ہے نیروز مہراجان صوم النصارہ وفطر اليہود انس نے کہا بیع کرنا نیروز کے دن تک یعنی یہ ہم بیع کر رہے ہیں اس کے پیسے آپ کو میں نیروز کے دن دوں گا اور اس کے پیسے مہراجان والے دن دوں گا صوم النصارہ اس دن دوں گا جس دن عیسائی لوگ روضہ رکھتے ہیں فطر اليہود اس دن دوں گا جس دن یہودی لوگوں کی عید ہوتی ہے فطر اليہود عید ہوتی ہے ایسی بیع کرنا فاسد ہے بشرتے کہ لم يعرف المتبائعان ذلك جب متبائعان اس کو نہ جانتے ہوں چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی نہیں ہیں یہ عیسائی اور یہودیوں کے دن اور ان کے روزے اور ان کی عیدیں ہیں اور یہ چاروں نیروز مہراجان صوم نصارہ فطر اليہود یہ ہمارے دن نہیں ہیں مسلمانوں کے تو اس وجہ سے چونکہ متبائعان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لفظ تو بول دیا اگلے آدمی نے مثلا بائے نے بولا تو مشتری کو نہیں پتا مشتری نے بولا تو بائے کو نہیں پتا تو چونکہ مدت اس میں مجہول ہے لہذا بائے فاسد ہوگی تو جب مدت مجہول تک کوئی بھی بائے کر لی جائے تو اس سے بائے فاسد ہو جاتی ہے آگے مزید ان کی تشریحیں نیچے دی ہوئی ہیں کہ یہ جو نصارہ ہیں وہ روزہ رکھتے تھے یا روزے کی ابتدا کرتے تھے نائیروز سے اور آگے یہودیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جو مسلمانوں کے ہاں مستعمل نہیں ہے لہذا مسلمان کو چونکہ پتہ نہیں اس دن کا لہذا اس مدت تک پیسے کی ادائیگی کو معلق رکھنا یعنی یہ مدت مقرر کرنا مدت کے مجہول ہونے کی وجہ سے بائے کو فاسد کر دے گی صرف یہ یہی نہیں ہے جہاں بھی مدت مجہول ہوگی وہیں بائے فاسد ہو جائے گی اور آگے اگر یہاں بھی ان کو مدت اس کی معلوم ہو یعنی یہ دو جانتے ہوں کہ یہ فلان دن جا کر بنے گا اس کو تاریخ معلوم ہو تو پھر یہ بائے بھی صحیح ہو جائے گی دو وجہ بیان کر رہے ہیں بائے فاسد ہے لجہالت العجل مدت کے مجہول ہونے کی وجہ سے کیونکہ مطبعیان کو پتہ نہیں یہ دن کب ہے وَهِيَ مُفْضِيَةٌ الٰى المُنازعَةِ فِي الْبَئِئِ اور یہی چیز مفضی الٰى النزاہ ہوتی ہے بائے کے اندر جہالتِ عجل لِعِبْتِنَائِهَا عَلَى الْمُمَاقَسَتِ ابتِنَائِهَا کا مرجہ ہے مُنازعہ کیونکہ جگڑے کے دار و مدار ہی سارا ٹال مٹول پر ہوتا ہے جب دن کا پتہ نہیں ہے تو ٹال مٹول یوں ہوتی رہے گی کہ وہ مطالبہ کرتا رہے گا وہ تاخیر کرتا رہے گا اور دن کا پتہ کسی کو نہیں ہے یہ دن کب ہے کہنے کو تو کہہ دیا تھا لیکن چونکہ دن کی تاجین نہیں ہے لہٰذا دونوں طرف سے کہہ جھگڑا پیدا ہو جائے گا اللہ اذا کانا یہ جب ہم نے کہتے ہیں بی فاسد ہے تو اس فاسد سے استثناء ہے اللہ اذا کانا یعرفانی ہی مگر یہ کہ جب یہ بائے مشتری دونوں اس مدد کو جانتے ہوں جو بھی مدد پیچھے گدری ہے اگر اس کو جانتے ہیں نئے روز کون سا دن ہوتا ہے میراجان کون سا دن ہے اگر ان کو پتہ ہے یہ فلان تاریخ کو آ رہا ہے مثلا ستائیس دن باقی ہیں پھر بیٹھیک ہو جائے گی لکونہی معلومن عندہما کیونکہ اب جو اجل ہے وہ دونوں کے ہاں معلوم ہو گئی ہے بے مشتری کے ہاں جہالت مرتفع ہو گئی ہے اور بیٹھیک ہو گئی ہے یا ان کی تعجیل یعنی اس بائے کے اندر جو مدت متعین کی گئی ہے وہ عیسائیوں کی عید تک ہو بھئی جب عیسائیوں کی عید ہے اس دن آپ کو پیسے دوں گا بعد اما شرعو فی سومهم جبکہ وہ اپنے روزے رکھنے شروع کر چکے ہوں اس لیے کہ ان کے روزوں کی مدت دنوں کی لیاں سے معلوم ہوتی ہے وہ ہیں پچاس دن لہذا اس کی اندر کوئی جہالت نہیں فیہی کا مرچہ فطر نصارہ عیسائیوں کی عید میں پھر کوئی جہالت نہیں ہے انہوں نے شروع میں کہا تھا اگر عیسائیوں نے روزے رکھنے کا دن متعین کیا انہوں نے کہ جس دن عیسائی روزہ رکھنا شروع کریں گے اس دن پیسے دوں گا وہ ہم نے کہا کہ بے فاسد ہے اگر کہا کہ ان کی جو فطر ہے ان کی عید والے دن پیسے دوں گا یہ جائز ہے سب کا دار و مدار ایک ہی بات پر ہے کہ مدت کے مجھول ہونے سے بے فاسد ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو یہ چیز مجھے دے دو اس کی قیمت میں آپ کو دوں گا فلان دن وہ دن ہی مجھول ہے بے فاسد ہے تو یہ یہاں کہنا کہ عیسائیوں کی عید تک اگر تاجیل کر دی تو پھر جائز ہے اور اگر عیسائیوں کے روزہ رکھنے والے دن پر تاجیل کی تو جائز نہیں ہے وجہ یہ کہ ان کا روزہ رکھنے کا آغاز ہے نا کہ روزہ رکھنا کب شروع ہوتے ہیں وہ متقدم مؤخر ہوتا رہتا ہے ان کے مذہب کے مطابق وہ کوئی فکس دن اب نہیں بتا سکتے کہ آج اس نے کہا جسے صحیح روزہ رکھیں گے اس دن میں آپ کو دوں گا اب یہ نہیں پتا کہ جیسے انہوں نے روزہ رکھیں گے اس میں آج پینتیس دن باقی ہیں سینتیس دن باقی ہیں چھتیس دن باقی ہیں ان کا آگے پیچھے ہوتا ہے دنوں میں فرق پڑتا ہے جس کی وجہ سے جہالت آ جاتی ہے اور جب ان کی عید ہے وہ معلوم ہوتی ہے بشرتے کہ بعد ما شرع اوفی سوم ہیں روزہ رکھنے شروع کر دی جس دن بھی روزہ رکھنے شروع کیوں اس کے بعد انہوں نے کہا جیسے دن ان کی عید ہوگی اس دن دوں گا وہ پتہ ہے کہ ان کے پچاس روزے ہوتے ہیں جب شروع ہو چکے ہیں پچاس دن کے انہوں اب تین روزے رکھ چکے ہیں سنتالیس دن باقی بچے ہوئے ہیں اسی لئے آتے چونکہ مدت معلوم ہو جائے گی تو بیسے ہو جائے گی تو بلکل واضح سا قائدہ ہے مدت کا معلوم ہونا بے کو صحیح کر دیتا ہے اور سمن کی ادائیگی کے لئے مدت کا مجھول ہونا بے کو فاسد کر دیتا ہے وہاں اس میں لکھا ہوئے نیچے ہاشے میں کہ ان کو خود بھی تائین نہیں ہوتی کہ کس دن ہمارا روزہ شروع ہونے لگا ہے اس لئے کہ یہ نیکھیں نیچے ہاشہ پڑھیں یہ نیچے ہاشہ میں لکھا ہوئے یہ صحیح روزے کے پسزا کرتے ہیں نائروز سے اور پچاس دن رکھتے ہیں لیکن نائروز غیر معلوم اس کا پتہ نہیں چالتا اس کا پتہ چالتا ہے وہ اٹکل سے اندازہ لگاتے ہیں یا علم نجوم کے ساتھ کچھ ان کی واقفیت ہو اس کی مشق ہو تو اس سے لگاتے ہیں وہ کبھی ٹھیک بھی نکل آتا ہے کبھی غلط بھی نکل آتا ہے تو اس آگے ان عیسائیوں کو یہودیوں کو بھی لکھا ہوئے لیکن اس سب کا خلاصہ یہی ہے یہودیوں کے لکھا ہے تو یہاں بھی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی جو عید ہے وہ مختلف رہتی ہے یہ سارے مسئلے کا داروں مدار اسی پر ہے کہ مدت کے معلوم ہونے سے بے صحیح اور مدت کے مجہور ہونے سے بے فاصل ہے آگے ہے حاجیوں کے آنے والے دن تک بے کرنا جائز نہیں ہے میں سے لکھا ہے سمن کو معجل کرنا مؤخر کرنا حاجیوں کے آنے والے دن تک اس سے بے جائز نہیں ہوتی یہ کہاں جنہاں پیسے دے دو آپ کو سمن دوں گا جس دن حاجی واپس آنگے جس دن حاجی آنگے اس دن دے دوں گا یہ بے فاصد ہے وجہ اس کی اس لئے کہ اس زمانے میں جو حاجی آتے تھے وہ تو پیدل کافلے ہوتے تھے حاجی گئے اور پھر واپسی آتے رہیں گے کچھ نہیں پتا کہ کب آنگے چار منہ بھی لگ سکتے ہیں پانچ منہ بھی ساڑھے پانچ بھی ساڑھے چار بھی اندازہ تو ہوتا تھا لیکن وہ اتنا اوپر نیچے ہوتے رہے تھے مہینہ پندرہ دن بیس دن پیدل کافلے ہیں راستے میں ٹھہرا ہو تو اس لئے چونکہ مدت معلوم نہیں ہے نا جائز اور آج اگر کہہ دے تو بھائے ایک سو ایک فیصد ٹھیک اس لئے کہ وہ منٹ بھی لکھ کے بھیج جاتے ہیں جہاں جانے سے پہلے ہی آدمی ابھی گھر ہی کھڑا ہوتا ہے کہ واپسی آپ کی فلائٹ اتنے بچ کر اتنے منٹ پر اسلامباد ائرپورٹ پہ اتر جائے گی تو اس میں منٹوں کا آگے پیچھے ہوتا ہے کوئی دنوں تاکہ آگے پیچھے نہیں ہوتا تو اگر وہ اس دن کا کہہ دے کہ جس دن حاجیوں کی پہلی فلائٹ واپسی ہوگی تو اس دن باکہ وہ دے دنگوت حکومت باکستان پورا شیڈول بتا دیتی ہے کہ جاتے ہوئے آخری فلائٹ کب ہوگی اور آتے ہوئے پہلی فلائٹ باکستان کب اترے گی تو وہ چونکہ معلوم ہے دونوں کو پتا کر سکتے ہیں معلوم کر لیں وہ بھی کہ آخری فلائٹ کب ہے آج جانے کی اور آنے کی پہلی فلائٹ کب ہے جب دونوں معلوم کر لیں معلوم کرنے کے بعد ڈیٹ رکھ لیں معلوم ہو دونوں معلوم کر لیں اب جائز ہے لیکن وہ جو حاجی جاتے تھے تو معلوم ہی نہیں کی جا سکتی دونوں اس لئے آج کے زمانے میں کر لیں اگر حاجیوں کی واپسی جس دن حاجی واپس آئے گا یعنی پہلی فلائٹ آئے گی تو ہم آپ کو پیسے دے دوں گا اور پہلی فلائٹ کی ڈیٹ بھی معلوم کر لیں تو بے جائز ہوگی آگے وَقَذَلِكَ إِلَى الْحَسَاد اسی طرح کھیتی کاٹنے کے دن تک کہ جس دن گندم کٹنا شروع ہوگی تو اس دن پیسے دوں گا یہ گندم کا کرنا بھی سورج کے اوپر ہوتا ہے کہ دھوپ زیادہ نکلنا شروع ہو جائے تو جلدی پک جاتی ہے جلدی کٹنا شروع ہو جاتی ہے اگر دھوپ کسی موقع موسم میں درخص نہ نکلے تو یہ دس دن بارہ دن لیٹ ہو جاتی ہے تو یہ بھی چونکہ مجھول ہے وَدِّيَاسِ گَندم وغیرہ گہنہ گندم گہنہ جانتے ہو گندم اسے دانے نکالنا تو آج کل تھریشر کے ذریعے سے ہوتا ہے پہلے بیلوں کے ذریعے سے ہوتا تھا تو وہ نیچے لگا رکھ دیتے تھے گندم کو زمین کو پر بچھا دیتے تھے تو وہ بیل جو گھومتا تھا تو جس جگہ سے بیل نے گھوم کر گزرنا ہوتا تھا گول دیرے میں وہ دو تین بیل کٹھے لگا دیتے تھے تو وہ بیل جہاں سے گزرتے تھے ان کے نیچے وہ انہیں بالیاں رکھی ہوتی تھی گندم کی کاٹ کر تو اس کا پہن پڑھنے کی وجہ سے وہ دانے الگ ہو جاتے تھے نیچے جگہ کچھ نرم ہوتی تھی تو اتنا بھی لگ نہیں ہوتے تھے کہ اس کے پہنوں سے پس جائیں لیکن بار بار اس کے چلنے سے وہ الگ ہو جاتے تھے اور وہ پھر علیہ دا کرتے رہتے تھے دانے والے اور پھر دوسرے بالیاں ڈال دیتے تھے یہ جو پرانے زمانے کے لوگوں نے دیکھا ہوگا وَاَنَا مِنْهُمْ اور میں نے بھی دیکھا ہے وہ زمانہ تو وَلْقِطَاف پکنے پر انگور وغیرہ توڑنا کہ جب انگور پک جائے گا تو اس جو انگور توڑتے ہیں تو اس کو کتاف کہتے ہیں کہ جب انگور توڑے جانے لگیں گے نا پکنے پر تو یہ بھی موسم کے اوپر ہوتا ہے موسم صحیح رہے تو انگور جلدی پک جاتے ہیں موسم صحیح نہ رہے تو دیر سے پکتے ہیں اس میں پھر جھگڑا ہوگا وَلْجَزَاز جزاز کا معنی ہے بھیڑ کی اون کاٹنا یہ بھی دیہاتوں میں رواج ہے کہ وہ سال کے اندر ایک دفعہ اس کی اون کاٹتے ہیں لیکن اس کا کوئی دین تو متعین ہے نہیں کہ اسی دینی کاٹنی ہے تو ان ساری چیزوں میں بائی فاسد جائے گی لِأَنَّا کیونکہ یہ جو اوقات ہیں جتنے کھیتی کڑنے کا وقت لِأَنَّا تَتَقَدَّمْ وَتَتَأَخر کیونکہ یہ مقدم و اخر ہوتے رہتے ہیں کبھی یہ وقت آگے ہو جاتا ہے کھیتی کڑنے کا کبھی پیچھ ہو جاتا ہے یہاں تک تو ہم نے یہ پڑھا کہ یہ ناجائز ہے لیکن اللہ جزای خیر دے شکل اسلام صاحب رحمت اللہ علیہ الصحقی صاحب کو انہوں نے اس میں بڑا آسانی ولا حل نکالا ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں رواج یہی چل رہا ہے چھتوں میں دیہاتوں میں وہ سپریے لے جاتے ہیں خاد لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جینا فصل کرنے پر دوں گا یہ تو عام ہے مثلا گنے کی فصل ہوتی نا مارے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جب گنے کی فصل اٹھائیں گے نا تو آپ کو پیسے دے دیں گے گندم کی فصل ہوتی ہے کہتے ہیں گندم کی فصل جب اٹھاؤں گا تو آپ مجھے سپریے کھا دیتے رہیں جب فصل اٹھاؤں گا سب سے پہلے آپ کو پیسے دوں گا بعد میں گھر لے کے جاؤں گا تو وہ ان کا نظام ہی سارا ایسے چلتا ہے اور فصل کرنے میں تو آگے پیچھے دن ہو جاتے ہیں لیکن اتنے آگے پیچھے ہو دیں کہ آدمی کو اندازہ ہوتا ہے مثلا ہمارے ہیں دس تیرہ تیرہ اپریل کو مشہور دن ہے کرنے کا گندم کرنا شروع ہو جاتی ہے اس میں ایک بساکی ہوتی ہے ایک میلہ لگتا ہے وہ پہلا دن ہوتا ہے جی آپ سے گندم کرنا شروع لیکن موسم خرابی ہو جائے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ تیرہ اپریل کو تیرہ جون چلا جائے گا وہ پانچ سات دن اوپر نیچے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مہینہ مہینہ اوپر ہو جائیں تو اتنا تو وہ برداش کر لیتا ہے اس کو کہتے ہیں جہالت یسیرہ یعنی جہالت ہے مدت میں کہ کس دن گندم کرنا شروع ہوگی لیکن وہ جہالت ایسی معمولی ہے کہ جو مفضی الان نزا نہیں بنتی تو اگر وہ جہالت ایسی ہو کہ جو مفضی الان نزا نہ بن رہی ہو یعنی جہالت یسیرہ ہو معمولی ہو جیسے پانچ سات دن دن اوپر نیچے ہو گئے اور نیز وہ مفضی الان نزا بھی نہ ہو رہی ہو جیسے ہمارے ہم بالکل نہیں ہوتی یعنی سپریئے والا بھی اس کا سبر کرتا ہے عرف کی وجہ سے اس کو پتہ ہے میاں گندم اوپر نیچے ہوتی رہتی تو وہ بھی اس میں نزا نہیں کرتا تو لہٰذا ایسے موقع پر تکیسہ فرماتے ہیں جہاز ہوگا وہ فرماتے ہیں مجموعی طور پر یہ مدت معلوم ہو کہ بھی بارہ اپریل دس اپریل پندر اپریل اس کے قریب قریب گندوں گندہ شروع ہو جاتی ہے اور مفضی الان نزا بھی نہ ہو تو پھر جائز ہے یہ بڑی سہولت نکل آئی ہے تم کبھی بھی لوگوں کو مسئلہ ہدایہ پڑھنے کی بنیاد پر نہ بتانا جیسے کہ یہ گہ بگہ میں ارض کرتا رہتا ہوں کہ یہ فتوہ اس پر نہیں ہے فتوہ اس پر نہیں ہے بات بات ساری فقہ کی ہدایوں میں مسئلہ ہوتی پر لکھا ہوتا ہے لیکن موجودہ حالات میں وہ مسئلہ بدل چکا ہوتا ہے اس لئے پھر کسی مفتی سے پوچھ کر آپ کو مسئلہ بتائیں ورنہ لوگوں کو مشکت میں آپ ڈالتے رہیں گے اور اس میں گنجائش ہوگی اور آپ دیں گے نہیں باقی یہ جو کہنا کہ اس مدت کا متعین ہونا ضروری ہے سمن کی ادائیگی کے لیے یہ تاریخ کا تائین ضروری ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ مسئلہ تھوڑا لمبا نہ ہو جائے لیکن میں بتا دیتا ہوں میں نے کہا تھا ہم نے ادائیہ سالس کتاب بھی پڑھنی ہے خارج میں بھی پڑھنے ہے کے بعد کے مسائل بھی سمجھیں یہ جو بائے معجل ہوتی ہے بائے بتاجیل بھی کہتے ہیں کہ ادھار پر بائے کرنا ادھار پر بائے کرنا جائز ہے ادھار پر قیمت زیادہ متعین کرنا جائز ہے ایک آدمیوں کہہ سکتا ہے یہ خاد کی بوری نقد لو تو دو ہزار پہ کی ہے ادھار لو تو پچی سو روپے کی ہے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کوئی ناجائز نہیں بس اسی مجلس عقد میں متعین ہونا ضروری ہے کہ اب یہ گہہ جو یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہے یہ ادھار لے کے جا رہا ہے یا نقد لے کے جا رہا ہے تاکہ معلوم دو کہ سمن کدنی ہوگی یادہ اگر وہ یوں کہے جیسے موبائل لینے گے اس نے کہا جی قسطوں پر لو تو یہ موبائل بیس زار پہ ہے نقد لو تو یہ سترہ زار پہ گئے ایک آدمی دکاندار گہہ کوئی جملہ کہتا ہے جو میں نے کہا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہنا اس کا لیکن جب وہ گہہ کو جگہ کو چھوڑے تو پتہ ہونا چاہیے دکاندار کو بھی گہہ کو بھی یہ نقد لے کر جا رہا ہے ادھار لے کر جا رہا ہے پھر جائز ہوگا وہ صورت یوں بنے گی ناجائز ہونے کی وہ آدمی لے کر چلا جاتا ہے کہتا ہے اگر نقد میں نے لینے ہوئے نا تو پیسے آج شام تو پہنچا دوں گا اور اگر ادھار ہوئے تو ٹھیک ہے پھر میں جو تین مہینے کب کہہ رہے تھے تین مہینے بعد پہنچا دوں گا اب وہ دکان چھوڑ کے چرا گیا مجلس اقد ختم ہو گئے لیکن باعے کو بھی نہیں پتا کہ یہ چیز میری ادھار بھی کی ہے نقد بھی کی ہے خود اس کو بھی نہیں پتا کہ ادھار بھی کی ہے کہ نقد بھی کی ہے وہ جا کر اپنی صورتحال دیکھتا ہے گنجائش بن دیئے تو آج پیسے پہنچا دے گا نقد ہو گیا نہیں بن دیئے دور ادھار ہو گیا یہ ناجائز ہے مجلس اقد میں متعین ہو جانا ناجائز ادھار موائل بیس زار کا ہے نقد سترہ زار کا ہے کیا لینا ہے اس نے کہا جی ادھار لینا ہے چوہ یہ لو آپ ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں یہ ایک بات ہو گئی دوسرا یہ ادھار کے اندر دوسری بات ادھار کے اندر یہ متعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ پیسے کب دیں گے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی واپسی کی تاریخ کیا سمن کی ادھائیگی کی تاریخ کیا ہوگی وہ سمن کی ادھائیگی کی تاریخ متعین ہو جائے پھر وہ اس وقت پر نہ دے سکے تو یہ آگے کی ہیں دن کے آگے بڑھنے سے پیسے آگے نہیں بڑھیں گے کہ آپ نے پیسے دینا ہے مجھے چھے مینے بعد بیس ہزار پہ چھے مینے پورے کے پیسے نہیں دیا اب یہ نہیں کہہ ستا اب اکی ہزار پہ دیں گے اب بیزار دو سو روپے دیں گے اضافی بہت جرمانہ لگا دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سود میں آ جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے بیزار دینا ہے اگر پیسے نہ دے سکے تو ہر مینے دو سو روپے بڑھتا جائے گا ہر مینے پانچ سو روپے بڑھتا جائے گا جتنی دیر سے آپ پیسوں کے ادائی کریں گے اتنا آپ پر بڑھے گا یہ اوپر جو بڑھ رہا ہے یہ سود ہے یہ دوسری بات ہو گئی کہ آپ وقت متعین کریں گے تیسری بات تیسری بات اندر میں بیان کریں تیسری ہے کہ وقت متعین ہونے پر اگر وقت پر ادائیگی نہ ہو سکے تو آگے پیسوں کا بڑھانا یہ جائز نہیں ہوگا یہ مسئلہ ہے ادھار کے بارے میں اور ادھار میں باز باز ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز لینے کے لیے گئے وہ مہنگی چیز ہے گاڑی لی ہے ادھار پر آٹھ لاکھ کی گاڑی ہے تو کہتے ہیں دو لاکھ ابھی نقد دو اور باقی کی کسٹیں بنا دیتے ہیں یہ جائز ہے دو لاکھ آپ جو دیں گے وہ سمن کا حصہ ہوگا باقی جو پیسے ہوں گے وہ پیسے آپ کی اسی سمن کی ادائیگی کی تاریخیں متعین ہو گئی ہیں آپ اس تاریخ کو دیتے رہیں گے اور جو تاریخ کو اب نہیں دے سکیں گے اس تاریخ کو دیر وقت پر نہ دے سکنے کی وجہ سے آگے پیسے نہیں بڑھیں گے یہ کہنے کو تو کہہ دیا کہ وقت پر نہ دے سکنے کی وجہ سے پیسے نہیں بڑھیں گے لیکن جو بڑے بیزنس ہوتے ہیں وہ اس طرح چل نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بیزنس من آدمی وہ شریعت کے مطابق کاروبار چونکہ کر نہیں سکتا لہذا دیندار لوگ بڑے کاروبار چھوڑ دیں سارے چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں اس کا مطلب عمل نہیں بنتا ہے اس لیے کہ مثلا آپ کا گاڑیوں کا شور روم ہے اور آپ جس کو گاڑی دیتے ہیں اور آپ کسٹیں بنا سارے لوگ ادار لے کر آتے ہیں بہت کامی نقد لینے والے ہوتے ہیں تو آپ کسٹیں بنا دیتے ہیں اور آپ وقت پر اس نے کسٹ دینی ہے ہر مہینے کی پانچ تاریخ کو اس نے لاکھ روپیہ دینا ہے اور اس نے لاکھ کوئی نہیں دیا نا آپ اضافی پیسے نہیں لے سکتے تو سارے آپ کی دکان سے لینے کے لیے ہیں گاڑی ہیں اس لیے کہ آپ انہوں نے آپ کو وقت پر کسٹ دینی کوئی نہیں اور اضافی پیسے بھی کوئی نہیں دینے تو آپ تو چند دن بعد دکان بند کر کے گھر بیٹھ جائیں گے اس لیے کہ یہ گاڑی ہیں جو ساری بیٹ گئیں پیسے آ کوئی نہیں رہے لوگ کہیں کہ کون سی ادافی پیسے یار دے دوں گا یار دے دوں گا اس پر ہی کوئی بوجھ نہیں ہے دیر سویر ہو جاتی ہے اس کی دیر سویر جتنے مہینے جلے جائے تو پھر کاروبار تو جل نہیں سکتا اسی طرح بینک ہے بینک کے اوپر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بینک گاڑی دیتا ہے اور گاڑیاں بیچتے ہیں سب یہ تو مشہور ہے بینک کا گاڑی بیچنا اور وقت پر اگر کس نہ دیں تو بینک اس کا جرمانہ لگاتا ہے اور اگر آپ اسلامی بینک بنا لیں آپ کے جنہیں ہم جرمانہ نہیں لگاتے تو لوگوں کو تو موقع مل جائے گا سارے آپ سے آگر گھڑیاں لے جائیں گے اور وقت پر کسٹیں ادا کرنی کوئی نہیں کسٹیں ادا ہوتی رہیں گی بس پھر آپ بیٹھے رو بس کچھ مہینوں بعد بینک دیوالیا ہو کر گھر بیٹھ جائے گا بس چل گیا اسلامی بینک ماشاءاللہ چل گئے اسلامی کاروبار تو یہ تو پھر کیا نتیہ نکلا کہ اسلام میں نقص ہے کہ اسلام بڑے کاروبار نہیں کرا سکتا اس کی معیشت ڈاؤن ہی رہنی ہے اسلام کی تو یہ تو اسلام پر اعتراض بنتا ہے لہذا اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ الاسلام دائرن بین الاربع الحق دائرن بین الاربع اسلام صرف فقہ ہنفی کا نام نہیں ہے اسلام حق آئیم اربع کے درمیان گھومتا ہے یہ سارا اسلام ہے لہذا ضرورت کے وقت میں آپ کسی دوسرے امام کے قول کو لے سکتے ہیں وہ بھی اسلامی ہوگا آپ اسلام کے اندر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہو کہ اسلام سے باہر نہیں نکلے ضرورت کے وقت آپ اس کمرے میں جا کر آرام کرنا شروع ہو گیا پہلے اس کمرے میں سوتے تھے اب اس کمرے میں چلے گئے یہ ایسے کہلے گا لہذا مستقی صاحب نے جب اسلامی بینک بنایا تو انہوں نے یہ سب سے پہلے بڑی پریشانی درپیش ہو کہ اگر پیسوں کی ادائیگی پر وقت بر وقت ادائیگی نہ ہونے پر جرمانہ نہیں لگاتے تو یہ بینک چل ہی نہیں سکنا اس کا نتیہ کہ نکلے گا ساری زندگی سودی بینکوں سے معاملے کرو سود کو اور پروموٹ کرو کہ اور سودی بینک بناو اور بنو تو مستقی صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے تو انہوں نے پھر اس کو عیمہ عربہ میں ڈھونڈا تو اس کا حل نکلائے فقہ مالکی میں انہوں نے لکھا ہے فقہ مالکی میں کہ اس کی اجازت ہے جس آدمی نے یہ چیز بیچنی ہے وہ اگلے آدمی سے یہ مہدہ کروالے شروع میں کہ یہ میں آپ کو گاڑی بیچ رہا ہوں دس لاک رویہ کی دو لاک رویہ ڈاؤن پیمنٹ یعنی نکد ادائیگی ہے باقی جو آٹھ لاک ہے آپ نے ہر مہینے کی پانچ طریقوں لاک رویہ مجھے دینا ہے ساتھ ہی لکھا ہوا اسی ایگریمنٹ کے پر جہاں سائن لینے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے پانچ طریقوں پیسے نہ دیے آگے وہ دست کرے گا وہ گویا کہ تحریر گہک کی طرف سے ہوتی ہے انہوں نے پہلے جب بنا کر رکھی ہوتی ہے تو وہ اس تحریر کو پڑھ کر دست کرتا ہے گویا کہ وہ کہہ رہا ہے میری طرف سے تحریر ہے تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر میں پانچ طریقوں پیسے نہ دے سکا تو میں اپنے اوپر شرعن لازم کرتا ہوں جتنا جرمانہ بنتا ہے جو دوسرے بینک جرمانہ لے رہے ہیں مثلا اگر وہ جرمانہ پانچ ہزار پہ لیتے ہیں اگر میں پانچ طریقوں پیسے نہ دے سکا تو میں پانچ ہزار پہ اضافی بطور صدقہ کے میزان بینک کے چیریٹی بکس میں دینے کو اپنے اوپر لازم کرتا ہوں آسان زبان میں یعنی وہ یہ لکھتا ہے کہ اگر میں پانچ طریقوں یہ قسط نہ دے سکا تو میں شرعن اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ میرے اوپر پانچ ہزار پہ صدقہ دینا لازم ہوگا اور وہ بھی میزان بینک کے ذریعے سے صدقہ دینا لازم ہوگا کہ میں میزان بینک کو دوں گا یہ میرا وقیل ہوگا یہ آگے صدقے کو ادا کرے گا میں اس کو دوں گا یہ فقہ مالکی میں اس کی اجازت ہے اب وہ حال نکل آیا اب وہ سم وحدہ لیتے ہیں کہ آپ اس کے پابند ہوں گے کہ آپ پانچ ہزار پہ ہمیں جو بھی قسط بنتی ہے جروانہ بنتا ہے آپ اتنا ہمیں صدقے کی مد میں دیں گے پھر وہ دیتا ہے نہ دے تو دست دوئے پڑھیں قانونی کاروئی عمل میں آتی ہے پھر جیسے دوسرے بینک قانونی کاروئی کر کے اس کے پیسے نکلوا لیتے ہیں بینک کے عدالت کی ذریعے سے میزان بینک بھی نکلوا لیتا ہے ان سے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں بس اس میں یہ فرق پڑتا ہے کہ جو دوسرے بینک ہیں وہ پانچ ہزار پہ بینک کی جے میں جاتا ہے یعنی بینک موٹا ہوتا ہے بینک ترقی کرتا ہے مالی لیتا سے بینک کا بینک بیننس بڑھ رہا ہے میزان بینک کو یہ فیضہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اصل میں چیریڈی بکس یعنی صدقے کا صندوق وہ صدقے کے صندوق میں پیسے جا رہے ہوتے ہیں جو اضافی آتے ہیں وہ دیانہ داری سے اسی میں ڈالتے ہیں اور اس کو صدقے کے کام میں ہی لگاتے ہیں تو میزان بینک کی خود تو ترقی نہیں ہوتی اس سے کہ میزان بینک کو خود پیسہ بڑھ رہا ہو لیکن گہاک مجبور ہو جاتا ہے وقت پر پیسہ دینے سے میزان بینک دیوالی نہیں ہوتا یہ گاڑیاں دینے سے مجبور نہیں ہو جاتا کہ ارام کیسے گاڑیاں دیں اگلے کو دینے پڑتے ہیں پیسے یہ آگے غریبوں کو دیتے ہیں صدقہ جہاں لگتا ہے وہاں لگاتے ہیں لہذا بینک چل رہا ہے اور غریبوں کا بھی بھلا ہو رہا ہے اس کے ایک اچھی خاصی رقم اس میں غریبوں کے لیے جماع ہو رہی ہوتی ہے اور جیسے دوسرے بینکوں میں لوگ تاخیر نہیں کرتے کسار بھر جرمانہ پڑھ رہے دس ہزار بھر پانچ ہزار بھر تو یہاں بھی تاخیر نہیں کرتے یہ حل ہے اب بھی جن کے بڑے بزنس ہیں کسی کا شو روم ہے اور اگر وہ مثلا وہ کی بینک نہیں ہے لیکن اگر وہ شو روم چلاتا ہے باقی سارے شو روم والے کس سن لگاتے ہیں اوپر تو یہ نہیں لگاتا تو اس کو بھی اجازت ہے وہ خود تحریر نہ متیار کر دے اس کی تحریر جا کر میزان بینک سے وہ لے لے کہ وہ تحریر کیا ہے تاکہ فقہ کے مطابق نپی تولی تحریر ہو کہ اسی لفظ کے آگے پیچھا ہونے سے وہ فرق نہ پڑ جائے وہ تحریر لے لو لے کر رکھ رہے اپنے باس وہ انگریزی میں ہوتی ہے اردو میں لے کر رکھ رہے اور اس کا ترجمہ کرا کے اس پر اس کے درست لے لے کرے پھر یہ بھی اس کے ذریعے سے قانونی کاروی کر سکتا ہے تو یہ اسلام نے حل مہیا کیا ہے یہی وجہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ میزان بینک اور دوسرے بینکوں میں فرق تو صرف یہ نا کہ کان کوئی درسی درس پہ کرنے والی بات ہے وہ بھی گاڑی کی کیس لیٹ کر تو مثلا پانچ ہزار لیتا ہے میزان بینک بھی پانچ ہزار لیتا ہے یہ ما شاء اللہ اسلامی ہے اور اس کا پانچ ہزار حرام ہے اس کا ما شاء اللہ پانچ ہزار حلال ہے لوگ اس طرح پھر تنزن کہتے ہیں لیکن ان کو اثر میں مسئلے سے واقفیت نہیں ہوتی کہ ان کا پانچ ہزار کہاں جا رہا ہے اور اس کا کہاں جا رہا ہے اور وہ پانچ سیدھا سود کی مد میں جا رہا ہوتا ہے یعنی وہ صاف لکھاتے ہیں ہم نہیں دیں گے اضافی ہم آپ سے پانچ ہزار لیں گے کیس چیز کے عوض میں سمنت ہوتا ہے ہو گئی تھی لہذا وہ سود ہے اور یہ پانچ ہزار ساف لکھاتے ہوئے صدقہ ہے اس آدمی نے خود اپنے بر لازم کی ہے شرن ٹھیک ہو گیا تو شرحی طریقہ ٹھیک ہے زہر دیکھنے میں ایک جیسا ہے مزان بینک پر کیے جانے والے اعتراضات کا سب کا ایک ہی جواب ہے یہ کہ زہری صورت میں وہ ایک جیسے لگتے ہیں کنونشنل بینک اور اسلامیک بینک لیکن حقیقت میں ان کی جو پیچھے فقی تکییف ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک جاید ہوتا ہے اور دوسرا نا جاید ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کوئی دوسرا بینک جب کرزہ دیتا ہے ایک آدمی ان سے کرزہ لینے کیلئے گیا تو ایک لاکھ روپیک اوپر مثلا انہیں دس ہزار پہ لینا ہوتا ہے مزان بینک سے لینے جائیں گے تو بھی آپ کو ایک لاکھ ادھار لیں گے ایک لاکھ دس زر بھرنا پڑے گا آپ کنونشنل بینک سے لیں گے سودی بینک اسے تو بھی ایک لاکھ لیں گے ایک لاکھ دس زر دینا پڑے گا بلکل برابر سی بات ہے اس لئے کہ رمضان بینک مفت پیسے باننا شروع کر دے تو کون سا آدمی ہے جس کو کرزہ نہیں چاہیے جس کو اپر ادافی پیسے بھی نہ دینے پڑے سارے لوگ بھاگیں گے لوگ دس دس سارے والے جائیں گی نہیں ہم جیسے لوگ وہاں تو کروڑوں والے لوگ جاتے ہیں کہ ہمیں پچاس لاکھ کرزہ چاہیے اور بینک دیتے ہیں اور بینک ایسے دس آدمی کو بھی دیتے ہیں کروڑ کروڑ دو ماشاءاللہ اور وہ سارے پیسے دونے کو لٹا دے واپسی تو کوئی نفعہ نہیں رہا اس کو کیا فیدہ ہوگا تو یہ کوئی صدقے کی دکان تو نہیں کھولی ہوئی انہوں نے کوئی حرات تو نہیں کھولی ہوئی انہوں نے تو بینک کھولا ہوا ہے اب اس کا حل کیا ہے اگر ان کو لاکھ روپے کرزہ نہیں دیتے تو بینک چلی نہیں سکتا بینک چلتے ہیں مگر مچوں کے کرزے لینے دینے سے ہے اور اگر ان کا کرزہ دیتے ہیں اور واپسی اضافی پیسے نہیں لیتے تو یہ پھر بینک نہیں چل سکتا تو اس کا حل کیا ہے اب نتیجہ ایک ہی ہے لیکن طریقہ کار میں فرق ہے میں مثلا سادی مثال میں آپ کو دیتا ہوں میں ان کے پاس جاتا ہوں جب مجھے ایک لاکھ روپے ادھارہ چاہیے کنننشنل بینک کے پاس وہ مسی ایگریمنٹ لیں گے لاکھ ادھارہ دیں گے مجھے میری پیچھے بیک دیکھ کر کہ میرا کیا بزنے سے ہے کیا کرتا ہوں سارا کچھ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ لاکھ دے بھی سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا پھر مجھے لاکھ دے دیں گے اور موہدہ ہو جائے گا میں نے فلان طریقہ آپ کو ایک لاکھ دس ہزار واپس کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کنننشنل بیک میں سیدھا سود ہو گیا سیدھا چٹا سود چٹا سود کہ ایک لاکھ روپیہ مجھے دیں گے اور ایک لاکھ دس ہزار مجھے وصول کریں گے یہ سود نہیں تو دنیا میں سود کس کو کہتے ہیں یہ نہیں یہ تو بالکل سود کے اڈے ہیں اور میزان میں کیا کرے گا یہ آپ سے کہے گا کہ لاکھ روپیہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے آپ نے پیسہ تو کچھ نہیں کرنا آپ کو پیسے کے لئے کوئی کام ہی کرنا ہوگا آپ لاکھ کیوں لے رہے ہیں میں کہوں گا مرسیکل آرہی ہے نہیں وہ لاکھ روپیہ کیا میں نے وہ مرسیکل لینی ہے تو آپ مجھے لاکھ دے دیں وہ کہیں گے کون سی مرسیکل لینی ہے مثلا میں انہوں کو بتاتا ہوں فرانی مرسیکل کا مارڈل ہے وہ ایک لاکھ روپیہ کی ملتی ہے تو وہ کہیں گے مرسیکل ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں لیکن ہم آپ کو ایک لاکھ دس ہزار کی بیچیں گے مرسیکل اور اب چھے منہ بعد ہمیں دیں گے پیسے اس کے وہ کہتا ہے مرسیکل ہی چاہیے مزان بینک نمہندہ بھیجے گا اور یہ مرسیکل خریدیں گے یہ مرسیکل خرید کر اس کو مرسیکل بیچیں گے ایک لاکھ دس ہزار پہ کی تو وہ یہ معاہدہ کر کے جائے گا کہ میں آپ کو واپسی ایک لاکھ دس در دوں گا دیکھنے میں تو بالکل ایک جیسی بات ہے آپ دوسرے بینک سے ایک لاکھ لیں اور جا کر آپ مرسیکل خریدیں ان کو ایک لاکھ دس در واپس کریں مزان بینک سے آپ نے مرسیکل ہی لی ہے مرسیکل ہی ایک لاکھ دس در واپس کریں گے لیکن یہ جائز ہے اس لئے کہ انہوں نے تو آپ کے ساتھ بیئے کی ہے بیئے معجل بیئے بتاجیل کی ہے کہ ہم آپ کو مرسیکل بیچ رہے ہیں لیکن ادھار بیچ رہے ہیں اور ادھار بیچنے کے لئے سے اس کا سمن لاکھ نہیں ہے اس کا سمن ایک لاکھ دس ہزار ہے تو وہ آپ کے لئے جائز ہوگی ہے لیکن نتیجہ ایک نکلا ہے لوگ ساری یہی باتیں کرتے ہیں مزان بینکر وہ ایک ہی ساری باتیں ہیں وَلَوْ كَفَلَ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ جَازَ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ لِيَسِيرَةَ مُتَحَمِّلَةٌ یہ لازمیں متعدی ہے اچھا دیکھ لینا فِي الْقَفَالَةِ وَهَذِهِ الْجَسَالَ جَهَالَةُ يَسِيرَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ ابھی ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہدایہ کے مطابق شیخ علیہ السلام صاحب کے مطابق تو جائز ہو گیا ہدایہ کے مطابق ہم نے یہ پڑھا کہ ان اوقات تک بیع کرنا جائز ہی نہیں وَلَوْ كَفَلَ إِلَى هَذِهِ الْقَاطِ اگر ان اوقات تک کسی نے کفالت لے لی تو جائز ہے کفیل بن گئے جیسے باب الکفال آگے آ رہا ہے کفالت کی اجازت ہوتی ہے کیونکہ لِأَنَ الْجَحَالَةَ الْيَسِيرَةَ مُتَحَمِّلَةٌ کیونکہ تھوڑی بہت جہالت بے میں تو قابل برداشت نہیں ہوتی لیکن کفالت کے اندر قابل برداشت ہوتی ہے وَهَذِهِ الْجَحَالَةُ یعنی یہ مدد کی جہالت يَسِيرَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ یہ جو مدد کی جہالت پیچھے گذری ہے کون سی؟ یہ ساری جو گذری ہیں قدوم الحاج ہے حساد دیاز کتاب جازاد ہے اس میں لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں ان کا کہ حاجیوں نے کب آنا ہے حساد کب ہونے دیاز کب ہونے ہے لیکن آگے پیچھے دن ہو جاتا ہے ایک ذکر پتہ نہیں ہوتا تھوڑے بہت دن آگے پیچھے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے یہ جہالت یسیرہ وہاں قابل برداشت نہیں ہے لہذا بیعت و نجائد ہوگی لیکن یہ کفالت میں قابل برداشت ہے یہاں یہ جائد ہوگی تھوڑی بہتا ہے اب اس کو برداشت کر لیتا ہے کیوں اس میں گنجائش آپ دے رہے ہیں لِاختلافِ صحابتِ فیہا اس لیے کہ ان آجالِ مذکورہ میں صحابت کا فیہا کا مرجع بناہم لکھا فِي الْآجالِ المذکورہ ان مذکورہ مدتوں میں صحابت کا اختلاف ہے کیسے اختلاف ہے آشیہ دیکھو لِاختلافِ صحابتَ فیہا فِي هادِ الجہالات فَالِهِ امَّانِعَتٌ لِجَوَادِ الْبَيِّ عَمْلَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَا بِالْجَوَازِ آگے وَقَانَ ابْنُ عَبَاسِ لَا يُجِيزِ دیکھ لیا تو اس میں چونکہ چھوٹی موڑی جو جہالتیں ہوتی ہیں جیسے گندم کارنے کی گھائی وغیرہ اور اون وغیرہ کارنہ یہ صحابہ کے دمانے میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں تو حضرت عیشہ اس کا جواز کا قیل تھی اور کفالت میں بے میں نہیں کفالت میں یہ میرے خلال میرے زمان سے بے نکلا ہے کفالت میں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ اس کے جواز کی قیل تھی حضرت ابن عباس عدم جواز کے قیل تھے تو وہ چونکہ صحابہ کرم کفالت میں جہالت یسیرہ کا تحمل کرتے تھے بعض صحابہ تو اس میں پھر لچک تو ہوگی نا ان جہالتوں میں تو لچک ہونے کی وجہ سے پھر اس میں گنجائش آگئی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مدت ہے یہ اصلاً تو معلوم ہے یعنی یہ تو نہیں ہے کہ اس کی بالکل معلوم ہی نہیں ہے کیا تم نہیں دیکھتے انہا حضر میر کا مرجہ ہے کفالت کفالت تحتمل الجہالت فی اصل الدین پیچھے سے اٹھا رہاں کہ یہ جو کفالت ہوتی ہے کہ اتنے پیسوں کا کفیل بن گیا آدمی ظالم بن گیا زامن بن گیا تو وہ جو اصل ہوتا ہے وہ اصل تو معلوم ہوتا ہے اصل کیسے معلوم ہوتا ہے نیچے دیکھو آشاء نمبر تین نیچے بالکل واضح لکھا ہوئے اَنَّا أَصْلَحَدِ الْأَشَائِ مَعْلُومُ الْوَقُوعِ یعنی ان چیزوں کی جو اصل ہے وہ تو معلوم ہے سال کے اندر مجھول صرف ہے تقدم اور تأخر کا وصف وہ تقدم اور تأخر ہوتا ہے یہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل تو معلوم ہے ایسا نہیں کہ بالکل کچھ پتہ نہیں اور آگے کہ اللہ طرح تم کیا نہیں دیکھتے کہ اَنَّهَا اَنَّهَا کا مر جائے جگہ ہے کفالت کی طرف ایک کفالت تَحْتَمِلُ الْجَحَالَةَ فِي أَصْلِ الدَّيْن اصلِ دین میں بھی جہالت کا تحمل کرتی ہے کفالت اصلِ دین میں ایک آدمی کفالت کر رہا ہے ایک ایسے کرزے کا کہ خود کرزے کی ذات ہی مجھول ہے خود کرزے کی اصل یہ مجھول ہے کیسے بِأَن تَقَفَّلَ بِمَا ذَابَ عَلَى فُلَانِ بَعِن طور کہ ایک آدمی نے کفالت لی ان پیسوں کی جو پیسے فلان شخص پر واجب ہیں میں ان کا کفیل بنتا ہوں یہ کفالت جائز ہے یہ اصلِ دین میں جہالت ہے وص میں نہیں ہے کیسے میں نے ایک آدمی کو کہا کہ اس آدمی کے ذیمے جتنے پیسے ہیں وہ سارے ان کا میں کفیل بنتا ہوں وہ پیسے کتنے ہیں اصلِ دین کیا ہے مجھے وہ بھی معلوم نہیں ہے لیکن پھر بھی کفالت جائز ہے یعنی کفالت میں اتنی گنجیش ہوتی ہے کہ جس چیز کی کفالت لی جاری ہے جس دین کی کہ اس کے اوپر جو کردہ ہے اس کا میں زامن ہوں اگر وہ اصلِ دین ہی مجھول ہو پھر بھی کفالت جائز ہے تو اگر وص مجھول ہو یعنی دین مجھے معلوم ہے کہ اس نے لاکھ روپیہ دینا ہے لیکن اس کی ادائیگی کا جو وصف ہے وقت ہے اس میں تقدم و تاخر کی وجہ سے جو فرق پڑھ رہا ہے تو یہ وصف کے اندر جہالت ہوگی ایک ہے دین کا اصل ایک ہے اس کے ادائیگی کا وقت جو ہے وہ وصف ہے دین کا اصل ہی اگر مجھول ہو تو کفالت درست ہے اور اگر اس کا وصف مجھول ہو تو بدرجہ اولہ جائز ہے جبکہ بائے میں تو یہ جائز نہیں ہوتا کہ بائے کہ اگر اصل سمع نہیں مجھول ہو کہ جی آپ یہ چیز خریدیں اس کے پیسے جتنے بنتے ہوں گے ہم آپ کو دے دیں گے اور کب دیں گے گندم کی کٹائی پر دیں گے یہاں اصل بھی مجھول ہے کہ پیسے جتنے بنتے ہوں گے اور وصف بھی مجھول ہے گندم کی کٹائی پر دیں گے تو یہاں تو بالکل جائز نہیں ہے جبکہ کفالہ میں تو اتنی گنجائز ہے کہ اصل میں جہالت ہو تو بھی کفالت لینا جائز ہوتی ہے تو وصف میں تو بدرجہ اولا جائز ہوگی سمیجھے تم چلو جتنے بھی اس پر ہیں میں ذمہ دار ہوں تو وصف میں تو بدرجہ اولا ہوگا اچھا آگے کیونکہ بائے اس جہالت کا احتمال نہیں رکھتی ہاں کا مرش ہے جہالت بناہ بھی لکھا ہے یعنی ایک آدمی نے سامان مجھول کے عوض میں کوئی چیز بیچ دی تو بالکل جائز نہیں ہے فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهَا فِي أَسْلِ سَمَن کیونکہ اصلِ سَمَن میں جہالت کا تحمل نہیں کرتی فَقَذَا فِي وَصْفِهِ اسی طرح وہ اس کے وصف میں بھی جہالت کا تحمل نہیں کرتی وصف ہوگی اجل وصف ہے اجل اور اصل ہے وہ مقدار یعنی بائے کے اندر سمن کا اصل ہے وہ سمن کی پیسے رقم کتنے روپے اور وصف ہے اس کی مدد کس مدد تک جانا ہے تو اسی طرح کفالہ میں بھی جو اصل ہے وہ ہے دین کی رقم اور جو وصف ہے وہ ہے اجل مدد تو جب بائے کے اندر اصل کے اندر جہالت قابل برداشت نہیں ہے تو وصف میں بھی قابل برداشت نہیں ہوگی اور کفالہ کے اندر جب اصل میں جہالت قابل برداشت ہے تو وصف میں بدر جوال ہوگی اور اصل اور وصف جب بار بار باروں اصل سے مراد وہ پیسوں کی رقم اور وصف مراد وہ مدد جس مدد کو پیسے دینے گندم کی کڑائی وغیرہ بے خلاف ما اذا باع متلکن یہ بھی بڑا مسئلہ ہے برخلاف اس صورت کے کہ جب ایک آدمی نے متلکن بے کی اے بلا ذکر الاجل مدد کا تذکرہ نہیں کیا میں نے یوں بیچا زہد کو کہ یہ موبائل میں نے آپ کو بیس ہزار روپے کا بیچا ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے وہ موبائل لے کر چلا گیا یا بے ہوگی اس عقد میں اس نے لے لی کوئی ادھار کی بات نہیں ہے نقد ہوگی نا پھر صورتہ جیسے ہم بزاروں سے لینے جاتے ہیں یار یہ کتنے کیز ہے وہ ہوگی تا ہی اتنے کی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے دو بھی تو یہ ہوتی ہے مطلق بے یعنی اس میں ادھار کا تذکرہ نہیں ہوتا تو وہ نقد ہی سمجھی جاتی ہے اس کو مطلق بے کہا جاتا ہے جب اس نے مطلقن بیچا موبائل بیزار کا بیچ دیا عقد ہو گیا مطلق ہونے کی وجہ سے وہ عقد نقد شمار ہوتا ہے یعنی پیسے آپ کے ذمین ابھی دینا لازم ہے بزار میں ہم ہر روز جتنی بائل کر رہے تھے مطلق ہی ہوتی ہے اس میں نہ یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے نقد خرید رہا ہوں نہ یہ تذکرہ ہوتا ہے آپ سے ادھار خرید رہا ہوتا ہوں لیکن جب ہم بیچ دیتے ہیں تو وہ نقد شمار ہو جاتی ہے تو عقد پھیک ہو گیا سمہ اجل سمنہ الہہ دیل اوقات پھر اس نے ان اوقات کی طرف سمن کو معجل کر دیا یعنی بیچنے کے بعد اب گاب بائے کہتا ہے چلو اچھا پیسے تم نا پرسوں دے دنا یا مشتری کہتا ہے کہ پیسے میں آپ کو کل پہنچا دوں گا اب یہ جائز ہے کیونکہ لئے اَنَّا هَذَا تَعْجِيلٌ فِي دَيْن یہ دین کے اندر تاجیل ہے وَهَذِي الْجَحَالَتُ فِيهِ اور یہ جہالتِ يَسِیرَا فِيهِ مُتَحَمِّلَتُن بِمَنزِلَتِ الْكَفَالَتِ یہ بمنظرِ کفالت ہو کر قابلِ برداشت ہوتی ہے وَلَا قَذَلِكَ اِشْتِرَاطُ فِي اَسْلِ الْعَقْدِ اَسْلِ عَقْدَ مَن اِشْتِرَاطُهُ تَعْجِيل تاجیل کی شرط لگا دینا یہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ لئے اَنَّا الْعَقْدَ يَبْطُلُ بِشَرْطِ الْفَاسِد کیونکہ عقد شرط فاسد سے باطل ہو جاتا ہے لہذا اگر شروع میں لگائے عقد کے اندر کیا اور عقد کرنے کے دوران اصل عقد کے دوران اس نے دین کے اندر تاجیل کی اور تاجیل کی گندم کی کٹائی تک تو یہ تو قابلِ برداشت نہیں ہے لیکن اگر اس وقت عقد کر دیا مطلق جو شمار ہوا نقد اور بعد میں اس نے کہہ دیا کہ یہ پیسے میں آپ کو اتنے دیر میں پہنچا دیتا ہوں تو اس کی شریعت میں اجازت ہے ان دونوں میں فرق ہے آپ کو اتنے دیتا ہے